چھے ائر بیکز والی سیڈان کار کیا سٹونک نے پاکستان میں لانچ ہوتے ہی بوکنگ کے ریکارڈ توڑ دیے دو ویریانٹس ای ایکس اور ای ایکس پلس میں لانچ ہونے والی یہ کار پاکستان میں اسیمبل ہو رہی لیکن اتنی ڈیمانڈ کیوں ہے؟ یورپین ممالک یورپین کنٹریز میں مثال کے طور پر انگلینڈ میں فرانس میں دیکھیں گے جو گاڑی سٹونک وہاں پہ جال رہی ہے سیم سٹونک کی جنریشن سیم سٹونک کی گاڑی اس وقت لاہور کی سڑکوں پہ آگئی ہے اسلام علیکم اردو پوینٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مسبان عثمان بٹ ناظرین کیا سٹونک بلاخر پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے یہ وہ گاڑی ہے جو ساؤتھ کوریا میں 2017 میں لانچ کی گئی اور دسمبر 2020 میں اس کو اپگریڈ اپ لفٹ کیا گیا لیکن پھر بھی یہ اتنی کامیاب نہ رہی پاکستان میں اس کو نئے فیس کے ساتھ لانچ کیا گیا ہے یہ گاڑی پاکستان میں ہی اسمبل ہو رہی ہے لیکن یورپ میں جو آپ کیا سٹونک چلتے دیکھ رہے ہیں وہی گاڑی ہے وہی سارے پارٹس ہیں وہی سارے فیچرز ہیں پاکستان میں دو ویرینٹس لانچ کیے گئے ہیں ای ایکس اور ای ایکس پلس آئیے جانتے ہیں دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے پرائس میں کیا ڈیفرنس ہے اور کتنے کلرز پاکستان میں لانچ کیے گئے ہیں کیا سٹونک کے ایکسٹیڈر کی بات کریں تو فرنٹ سے سب سے پہلے بات کریں اس کے مونوگرام کی جو کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی کیا کی گاڑیاں آپ نے مارکٹ میں دیکھیں اس طرح کا لوگو نہیں ہے یہ وہ لوگو ہے کیا کا جو کہ انٹرنیشنل جو گاریاں لانچ ہو رہی ہیں ان میں اس طرح کا لوگو استعمال ہو رہا ہے ایلیڈی اس کی ہیٹ لائٹس ہیں ایلیڈی ڈے ٹائم رننگ لیمپس ہیں اس کے علاوہ پارکنگ جو لیمپس ہیں وہ بھی ایلیڈی ہیں فوگ جو لیمپس ہیں اس کے وہ ہیلو جین میں دے دی گئے ہیں فرنٹ سے اس کی سمائلی لکھ دی گئی ہے اور فرنٹ پر اس کے ایک پارکنگ سینسر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں اسی طرح بالکل سیم بیک ممبر بھی بارکنگ سینسر دے دی گئے ہیں تو جو کیا سٹونک ای ایکس پلس ہے اس میں سکسٹین انچز کے علوائی ویلز ہیں جبکہ جو کیا سٹونک ای ایکس ہے اس میں ففٹین انچز کے علوائی ویلز دے دی گئے ہیں یہ ڈیفرنس ہے جو کہ ابتدائی طور پر سامنے ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں سائیڈ پروفائل کی ہی بوڈی کلر میں ہی سائیڈ میرر دے دی گئے ہیں جس کے ساتھ ایک انڈیکیٹر لائٹ بھی موجود ہے اور یہ فولی الیکٹرک سائیڈ میرر ہے اس کے علاوہ دورز کی بات کیجئے دورز کا جو ہینڈل ہے وہ بھی بوڈی کلر میں ہی اس کو ڈزائن کیا گیا ہے پسنجر سیٹ دور پر گروم کی گارنش لائن ہے جو دور ہینڈل ہے وہ بوڈی شیپ میں بلیک کلر میں دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ روف جو کے ریل ہے روف ریل جو اس میں جو ای ایکس پلس ہے اس میں انٹروڈیوز کروایا گیا ہے انٹینہ ساتھ دے دیا گیا ہے 45 لیٹر کا اس میں فیول ٹینک بھی دے دیا گیا ہے چلتے ہیں اس گاڑی کی ریئر سائیڈ کی جانب کیا سٹونک کے ریئر سائیڈ کی بات کریں تو ریئر سائیڈ پر آپ کو ایل ایڈی بریک لائٹس مل جائیں گی کیا ریئر سائیڈ پر اس کے علاوہ وائپر دے دی گیا ہے کیا کا جو مونوگرام جس کے ہم نے بات کی تھی اور اس کے علاوہ بیک سینسر دے دیا گیا ہے اس کے ڈگی کی بات کریں جو کہ بورٹ سپیس ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اس میں آپ بہت سانی کافی اچھا سمان رکھتے ہیں اس کے علاوہ سب سے اہم چیز گاڑی میں مجھے لگی ہے ڈگی کی ڈگی میں ایک لائٹ دے دی گیا جو کہ بہت کم گاڑی میں ایسے لائٹ دے دی گیا تھی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کور کو ہینڈل کرنے کے لیے یہاں پر فنکشن دے دے گیا ہے جو کہ یہ بھی بہت کم گاڑیوں میں دیا جاتا ہے ٹول بوکس اور سپیر ویل یہ بھی آج کل کی گاڑیوں میں آ رہا لیکن اس سے پہلے ایسا گاڑیوں میں نہیں ہوا کرتا تھا ریئر سیڈ کی بات کریں تو ریئر سیڈ پر آپ کو مل جائے گیا ہائی ماؤنٹڈ بریک لیم جو کہ عمومن ہوتا ہے پچھلی سے پچھلی گاڑیوں کو انڈیکیٹر دینے کے لیے کہ آگے ٹریفک جام ہے اس کے علاوہ ڈیفیوسر جو کہ سلور پلاسٹیک کلر میں دے دیا گیا ہے ساتھ ہی اگزوست بھی مجود ہے اور اس ڈیفیوسر کے اوپر ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سینسر بھی مجود ہے جو کہ پارکنگ سینسر ہوتا ہے فرنٹ پر بھی یہی سینسر مجود ہے کیا سٹانی کے انٹیریر کی جانب ہم آ چکے ہیں جیسے ہی انٹیریر میں آتے ہیں سب سے پہلی چیز جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پش سٹارٹ انجن ہے اس میں کیلس اینٹری ہے جبکہ جو کیا سٹانی کی ایکس ویریانٹ ہے وہ پش سٹارٹ انجن نہیں ہے وہ کیسے اس کے انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو سٹیرنگ کی بات کریں ڈی شیپ میں سٹیرنگ ہے ڈی شیپ پٹنگ میں جو کہ ایک بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جب جس کی لیکس لمبی ہوتی ہیں اس کو بیٹھنے میں ایک دشواری ہو تو ڈی شیپ میں بہت ہی اچھی ڈرائیو کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ سٹیرنگ کی جو دو موڈز ہیں جس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایک آپ آگے کی طرف نکال سکتے ہیں جبکہ پیچھے کے جانب بیچ کر اس کو اس طرح لوک بھی کر سکتے ہیں سٹیرنگ پاور سٹیرنگ ہے اس پر کروز کنٹرول موجود ہے کروز کنٹرول جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہائی ویس وغیرہ پر جا رہے ہو موٹر ویس پر جا رہے ہو تو آپ ایک سپیڈ سیٹ کر کے کروز کنٹرول سے آپ اپنے لیکس کو ریسٹ دے سکتے ہیں اور آپ صرف آپ سٹیرنگ موڈ کریں گے اور آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ساری سپیڈ کے آپ نے سپیڈ کیا رکھنی ہے میٹر کی بات کریں تو آرپی ایم میٹر ہے اور اس کے علاوہ اس میٹر کے ساتھ ہی انفرمیشن دیری گی ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس گاڑی کا ایک دور اوپن ہے تو یہاں پر مجھے بتا رہا ہے کہ گاڑی کا دور سہی طرح سے بند نہیں ہوا پھر اس کے علاوہ جو کہ دور سائٹ کی بات کریں تو دور سائٹ پر آپ کو اس کی ٹریکشن کنٹرول کا فیچر مل جائے گا پاور وینڈوز ہے میرر کنٹرول ہے ماسٹر کنٹرول بھی اس کے دور جو کہ ڈرائیور سیٹ پر مجود ہے اس پر دے دیا گیا ہے فرنٹ پر اس کے چار گریل ہیں چونکہ اس میں آٹومیٹک ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے ڈیش بورٹ کی بات کریں تو اس میں پلاسٹک کا کافی استعمال گیا ہے سیلور پلاسٹک وائٹ لائننگ کا بھی ٹچ دیا گیا ہے پھر بلیک ٹچ بھی مجود ہے ایٹ پوائنٹ ٹو انچز کی اس میں ایل سی دی مجود ہے جو کہ جس میں آپ تمام کنٹرول دیکھ سکتے ہیں فون بھی سن سکتے ہیں میڈیا بھی کنٹرول کر سکتے ہیں وائس میمو بیز سکتے ہیں ریڈیو سیٹنگ جو بھی آوٹ سے وٹ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے ہم دیش بورٹ کی بات کریں اس میں سپیس کافی اچھی دے دی گئی ہے آپ کو اپنا کوئی سمان دوکومنٹس بغیرہ رکھنا چاہیں اس کے علاوہ دورز پر بھی سٹوریج کپیسٹی دے دی گئی ہے پھر اس کے گیر بوکس کی بات کریں تو سکھ سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن ہے فورٹین ہنڈرڈ اس کا جو سی سی انجن ہے اور اس کے میں نے بتا چکا ہوں آلریڈ پہلے فورٹی فائیف لیٹر کا ٹینک ہے جبکہ کمپنی جو کہ پندرہ کلومیٹر کی اس کی فیول ایوریج کی بارے میں بتاتی ہے لیکن جب یہ کسٹمر چلائیں گے تو کسٹمر بتائیں گے کہ اس کی فیول ایوریج کتنی وہ نکال سکے ہیں مینویل اس کی ہینڈ بریک ہے آرم ریسٹ ہے یہ کیلے سینٹری ہے تو ساتھ آپ کے موجود ہے اس کو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں ہیڈ روم کافی اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پر وینٹی میرر دیتے گئے جو کہ دونوں سائٹ پر ہے ڈرائیور سیٹ پر بھی ہے پسنجر سیٹ پر بھی ہے یہاں پر آپ کے روف پر ایک لائٹ دیتے گئے جو کہ اکثر گاڑیوں میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں تو اس میں سن روف کا ایک اہم فیچر جو کہ مجھے سب سے اچھا لگا ہے سن روف جو کہ ای ایکس پلس میں موجود ہے جبکہ کیا سٹونی کے ای ایکس ویڈٹ میں سن روف بلکل نہیں ہے ناظرین اس گاڑی کی بیک سیٹ پر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو تین سیٹیں مل جائیں گے چونکہ یہ فائیو سیٹر گاڑی ہے اس گاڑی کی سیٹس کی بات میں تو فیبرک سیٹس ہے آرٹی بیچے لیدر کا استعمال کیا گیا ہے اس میں فائیو سیٹ بیلٹس ہیں بیک سائٹ پر بھی آپ کو ایک لائٹ دے دی گئی ہے یو ایس بی کنیکشن ہے اور اس گاڑی میں سب سے اہم جو خاص بات ہے میں اب بتا رہا ہوں چھے ائر بیکس ہیں اس رینج کی کسی بھی گاڑی میں چھے ائر بیکس نہیں ہے جو کہ اس کیا سٹونک گاڑی میں آپ کو مل جائیں گے کیا موٹرز فیسٹیول سیٹی کنال بینک روڈ سے اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محمد عبراہیم گوز ساب مجود ہے جناب یہ بتائیں کہ کیا سٹونک مارکٹ میں آتے ہی دوم مچاتی ہے آپ کے شوروں پر کیا کرنیشن ہے جو کسٹمر ہے اس کا کتنا اٹریکشن ہے اس گاڑی کی طرف ماشاءاللہ گاڑی بڑی زبردست ہے تو اس کا جو کسٹمر فوٹ فول اور کسٹمر انٹریسٹ ہے وہ کافی زیادہ اور اس میں جو انٹریسٹ ہے اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ جو سیفٹی ہے اس کو کمپرمائز نہیں کیا گیا اور جو اس کو خاص ایک بات جو سٹونک کو منفرد بناتی ہے اور جو کسٹمر کا فیوریٹ کار اب سننے میں آ رہا ہے وہ بنا رہی ہے اس کی وجہ مین جی ہے کہ جو یہ گاڑی آپ کو لاہور میں اس وقت نظر آ رہی ہے سیم جینریشن سیم گاڑی لندن کی سڑکوں پہ بھی پیریس میں بھی اور ورلڈ وائٹ جہاں سٹونک موجود ہے یہی گاڑی آپ کو ملے گی وہاں جو گاڑی باہر پیریس لندن میں اس وقت چل رہی ہے وہی لاہور کی سڑکوں میں تو یہ پاکستان میں پہلی دفع ہوا ہے کہ وہی جینریشن کی کار جو باہر ہو وہی پاکستان میں اسیمبل ہو کے پاکستان کا جو ایک کیا گروپ ہے یہ لے کے آیا اور سٹونک کا جی ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپونس ہے سیفٹی کے حوالے سے میں کسٹمرز کو آگاہ کرنا چاہوں گا اور کسٹمرز کو یہ بہت چیز پسند آ رہی ہے کہ اس میں جی سکس ائر بیگز ہیں جو ائر بیگز ہیں آپ یہ یاد رکھئے گا کہ رسک آف دیتھ کو ائر بیگز جو ہے وہ ساٹھ فیصد دیتھ کے رسک کو روک لیتے ہیں کم کر لیتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں اگر ائر بیگز گاڑی میں موجود ہوں اور سیڈ بیلٹ لگائی جائے بلکل کیا کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں سیفٹی کے بارے سے کوئی کمپرومیز نہیں ہوتا یہ بتائیں کہ اس گاڑی کے متعلقہ جا رہا ہے کہ فل پیمنٹ کریں بائیس دن پچیس دن یا ایک مہینے میں آپ کو ڈیلیوری ہو جائے گیا ایسا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کی جو پرسیجر ہے اس وقت وہ ہی ہے کہ آپ فل پیمنٹ کریں تو ویدن امانس اس کی ڈیلیوری چال رہی ہے ای ایکس کی جو نومیمبر ہے اور ای ایکس پلس کی جو اس وقت ڈیسیمبر ہے اچھا اس گاڑی کے متعلقے مزید کو جانا چاہتے ہیں کتنے کلرز میں ہمارے پاس ملٹپل کلرز میں موجود ہے ہمارے پاس سپورٹی بلو جو اس کا بڑا ایک ہارٹ کلر چال رہا ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس وائٹ ہے سلویر ہے اس کا جو بلک کلر ہے ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اس میں دو کلرز اور ہیں ایک پینتھرا میٹل اور ایک مرکری بلو کیا سٹونک کی پرائز کیا ایکس کی اور ایکس پلس کی جبکہ جو colors difference ہے اس سے price میں بھی difference ہا رہا ہے بلکل colors کے فرق سے جی کوئی difference نہیں ہے price میں میں یہ clear کرنا چاہوں گا لیکن ظاہر ہے features جو ہیں وہ فرق ضرور ہیں وہ اس میں interior اور exterior کے کچھ features ہیں تو اس میں جو differences ہیں اس وجہ سے ایک EX variant اور EX plus variant ہے لیکن جو اس میں دونوں میں جو safety point of view سے بات میں ایڈ کرتا جاؤں ایک tire pressure monitoring system ہے اس میں جی یہ ہے کہ آپ کے گاڑی کا tire pressure جتنا ہو آپ set کر سکتے تاکہ آپ کو وہ بتائے کہ ٹائر پریشر بڑھ گیا یا کام ہو گیا اور یاد رکھئے گا جو پاکستان کے سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ دس ہزار ایکسیڈنٹس دوہزار انیس اور بیس کے سال میں ریکارڈ کیے گئے اس میں سے تھرٹی ایٹ پرسنٹ جو تھے یعنی تین ہزار آٹسو کیسز جو تھے وہ ٹائر برسٹ کی وجہ سے تھے تو اس کو روکنے کے لیے ایک ایسا فیچر لے کے آیا گیا ہے جس سے سیفٹی جو ہے وہ لوگوں کی امپروو ہو جاتی ہے ڈوکومنٹیشن کے بارے میں کہنے کے وہ اگلے سال دوہزار بائیس کے آغاز میں جنوری کے آغاز میں ملنے کیا سی ہے جی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیلیوری منت کے ہے اس کے مطابق آپ کی گارڈی انوائس ہوگی